بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج چیف صاحب نے چیف صاحب کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا انہوں نے کہا کہ ریجنل سیکیورٹی ایک مبہم لفظ ہے یہ زیادہ کلیر نہیں ہے ریجنل سیکیورٹی پر بات کرتے ہوئے میں آپ کی توجہ اٹھارہ سو ستا سٹھ میں جب ترکی نے حجاز ریلوے کے نام سے ایک پروجیک شروع کیا یہ ریل کا وہ منصوبہ تھا جو ترکی اور سعودی عرب میں مکہ تک جانا تھا اس سے دمکھ سے ہوتے ہوئے وہ تمام لوگ جو مکہ اور مدینہ زیارات کرنا چاہتے تھے پولٹیکلی، سٹریٹیجکلی، سوشلی اور اکنومیکلی یہ پروجیکٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ملٹری کے حساب سے اس کی ایک بہت اہمیت تھی اس پروجیکٹ کو آگے بڑھنا تھا لیکن ٹرین پر حملے شروع ہو گئے باغیوں نے وہاں بغاوت کر دی اور اس علاقے میں جو سردار تھے انہیں پیسہ دے کر خریدا گیا لارنس آف عربیا ایک بہت بڑا کردار تھا جس پر کہانیاں اور فلمیں بھی بنی کہ کس انداز میں اس نے سازشوں کے ساتھ اس سارے منصوبے کو تباہ برباد کر دیا انیس سو بیس میں پھر یہ منصوبہ مکمل طور پر ختم ہو گیا آل سعود نے جب تخت سمالا تو پھر اس منصوبے کا کسی نے دوبارہ نام تک نہیں لیا ابھی ریسنٹلی امریکہ نے کہا کہ چین پاکستان کو کرزوں کے بوجھ تلے دبا دے گا پاکستان آلریڈی دبا ہوا ہے لیکن کرزوں میں نہیں چین کے ساتھ کھڑے ہونے میں محبت میں چین پاکستان کی دوستی حمالیہ سے انچی ہے یہ صرف الفاظ میں نہیں اخلاقی، سٹرٹیجیکلی، ملٹری ہر لحاظ سے چین نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے چاہے یونائٹیڈ نیشن میں جب ساری دنیا ایک طرف ہو تو ہمارے ساتھ جو وحد ملک کھڑا ہوتا تھا وہ ہمیشہ چین ہوتا تھا اس لئے ہم چین کی محبت کے کرزدار تو پہلے سے ہیں جہاں تک سی پیک کا پروجیکٹ شامل ہے اس پروجیکٹ میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ کرزہ ہے اور اسی پرسنٹ جو ہے وہ انویسمنٹ ہے ابھی اس میں سے پاکستان کے لیے چالیس ہزار نوکریاں اور صرف ٹول ٹیکس کی مد میں چھے سے آٹھ بلین ڈالر سالانہ آ سکتا ہے اب چائنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا تجارت کا ایک بادشاہ ہے اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ جب دنیا بھر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تمام لوگ خسارے میں رہتے ہیں چین وہ ملک ہے جو بیتالیس ارب ڈالر صرف اس سال کما چکا ہے اور ابھی جو پیشنگوئیاں ہیں ان کے مطابق چین آنے والے دنوں میں ڈیڑھ سو ارب ڈالر تک اپنے تجارتی ٹریڈ میں کما سکتا ہے اس کی تجارت ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب اتنا بڑا ملک آپ کے ساتھ سٹریٹیجکلی پارٹنر ہو آپ کا پولٹیکلی آپ کے ایکنومیکلی آپ کے سوشل آپ کے پورے انوائرمنٹ میں ایک ایسا پارٹنر آپ کے ساتھ ہو جس نے اپنی دوستی صدیوں سے آپ کے ساتھ نبھائی ہو اور وہ آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہو تو کیا وہ آپ کو کرزوں تلو دبائے گا بلکل بھی نہیں سی پیک پلس میں بلکہ پاکستان کوشش کہہ رہا ہے کہ کسی طرح ایران اور سعودی عرب کو بھی شامل کر لیں دبائی اگر یہ تمام ممالک شامل ہو جائیں تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی خوشحبری اور آنے والے دنوں میں ایک بہت بہترین کام ہو سکتا ہے انہی لمحات میں انہی جو فیصلے جن پر کام ہو رہا ہے سی پیک سی پیک پلس کے ساتھ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ سیکیورٹ تمام مسائل کے ساتھ اس وقت جن محاظوں پر پاکستان لڑا تھا انہی محاظوں کی بنا پر کپتان عمران خان نے کمر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ کپتان کی ٹیم نے کٹیسٹریفک بلنڈر مارا کہ انہیں ان کو جو لیگل پہل ہوئے ان کو اسے آگاہ نہیں کیا اور جو منظوری صدر نے دینی تھی وہ وزیراعظم سے لے لی گی اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ وفادار بننے کے چکر میں انہوں نے اس پروسس کو بالائے تاک رکھتے ہوئے جلدی کی اس جلدی میں افکورس یہ تھوڑا سا جو بلنڈر ہوا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب باجوہ صاحب انشاءاللہ رہیں گے چیف آرمی سٹاف ہی اور اس پر عدالت کی مہر بھی لگ جائے گی عمران خان صاحب نے جو طاقتور کر کے انہیں للکارہ تو ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ چلتے ہوئے کام کو روکیں سٹاک ایکسچین بوری طرح گئی ہے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ لوگ ایک دم اس طرح کی خبروں سے گھبرا جاتے ہیں قانون کا سر بلند اور تاج ہمیشہ اونچا رہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس طرح کے فیصلوں سے ملک اور قوم کی جو سلامتی ہے اس پر فرق ضرور آتا ہے ریجنل سیکیورٹی ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے ضرور چیف چسٹس صاحب اس چیز سے باخبر ہوں گے لیکن ان کے جو کردو جو اٹارنی جنرل ہیں ہمارے ہیں انہیں اس چیز سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا اسی طرح آج کل ایک اور بات جو سوشل میڈیا پر بہت چلی ہے کہ پاکستان کے بہت سے اداروں میں مختلف ادارے نام کے ساتھ لوگ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں جس میں وہ آرمی کے جو ایکس ملٹری آفیسرز ہیں جنرل ہیں وہ لگے ہوئے ہیں آپ اس چیز کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ صرف امریکہ جو ڈیموکریٹک پریزیڈنشل سسٹم کا ایک جمہوری ملک کا نمبر ون ہے وہاں پر چورتالیس میں سے ستائیس ایسے صدر آئے جن کا تعلق ملٹری سے تھا ولاد امیر پیوٹن روس کا صدر ملٹری سے ہیں اسی طرح اسرائیل میں جو ہے وہ بھی ملٹری سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کینیڈا میں جیسے ملک کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ستائیس میں سے سات ایسے پریمینسٹر آئے جو ملٹری سے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری کے نظام ان کے پروفیشنلزم اور ان کی جو تربیت ہے اس میں ایک خاص انداز سے ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ منیجیریل ایکسپیننس رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں مالی خان سامان ڈرائیور یا چوکی دار رکھنا چاہیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ پاک فوج سے ریٹائرڈ ہو کیونکہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم سے آئے ہوئے گی اسی لئے آپ ان کو پرفر کرتے ہیں تو پھر بڑے اداروں میں یہ لوگ کیوں نہ لگیں اسی لئے جنرل آسین باجبا صاحب کی جو سی پی کے چیرمین کی تائناتی ہے سلامتی کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے چائنا کی اس میں حمایت ہے اور خسروب اختیار جو کہ تھوڑا سا اونچی نیچی بات ہو رہی تھی ان کو ہٹایا گیا اور اسی لئے ان کو لگایا گیا تاکہ سلامتی سے متعلق تمام وہ معاملات جو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اب وہ دیکھیں گے جہاں پر غلطی ہے اس کی ضرور نشاندہی کرنی چاہیں جیسے پاکستان علمپک کے جو اس وقت صدر ہیں پندرہ سال سے کوئی گولڈ میڈل تک نہیں آیا بلکہ کوئی میڈل نہیں آیا انہیں ضرور ہٹانا چاہیے آج کے پروگرام میں میں نے کوشش کی بہت سے گیس سے بات کرنے کی کہ میرے ساتھ بات کریں لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تو کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جب دو تین دنوں میں صورتحال بہتر ہو آپ کو کسی بڑے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کا تجزیہ بھی پروگرام میں پیش کروں گا اس لئے آج میرے انٹرو تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ